ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی موجود ہے جن کے جملے سن کے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں جو ان سے بہت اوپر ہیں جو وہی کے سائے میں تربیت ہوئے ہیں جو پیغمبر گرامی کی پاکیزہ زبان چوس کر پلے ہیں پیغمبر گرامی کا وجود اطحر پاکیزہ وجود امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جب آنکھوں میں در تھی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی آشوب چشم تھا آنکھیں بلکل سرخ ہو گئی تھی امیر المومنین علی ابن عبی طالب پیغمبر گرامی کے پاس تشریف لائے جو ہی تشریف لائے پیغمبر گرامی نے اپنا آب لعاب آب لعاب آن حضرت کی آنکھ کے اوپر لگایا امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے بعد میری زندگی میں مجھے دوبارہ آنکھ کی تکلیف نہیں اسی طریقے سے جب جنگ اوہد یا دوسری جنگوں سے واپس آتے تھے تو خصوصا جب جنگ اوہد سے واپس آئے تو امیر المومنین کے بدن پر بڑے زخم تھے بی بی ادو عالم نے جب وہ زخم دیکھے تو رونا شروع کر دی علی ابن عبی طالب کے زخموں کو دیکھ کے بی بی روئی جو ہی بی بی کے آنکھوں میں آنسو آئے پیغمبر گرامی سے برداشت نہ ہوا پیغمبر گرامی نے اپنے آب لعاب کو امیر المومنین کے بدن پر پھیرا امیر المومنین کے سارے زخم درست ہونا شروع ہو گئے ختم ہو گئے یعنی پیغمبر گرامی معمولی شخصیت نہیں تھے پیغمبر گرامی جن کا سینہ علم نشرح لقصدرک ہم نے تمہارے سینے کو کھول دی ہے وہ ہم نے تمہارے سینے کو شر دی ہے شر شر ہے سادر کہتے ہیں سینے کو کھول دینا کھول دینا مطلب یہ نہیں کہ اپریشن کرنا سینے کو کھول دینا یعنی یہ سینہ اتنا وسیع اور بزرگ اور عظیم ہو چکا ہے کہ اس پہ فرشتے بھی آ کے ٹھہر سکتے ہیں فرشتے پیغمبر کے سینے پہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے اس کا مطلب ہے پیغمبر کا وجود کیونکہ پیغمبر کا وجود صرف یہ جسمانی وجود نہیں ہے پیغمبر نور اولے ہستی ہیں اب مخلوق سب سے پہلی اللہ کی خلقت ہیں تو یہ خاندان پیغمبر کی یہ سید و شہدہ جیسی شخصیت ان کی خوراک ہی پیغمبر کا آبِ لواب تھا کافی دیر تک پیغمبرِ گرامی محبت سے زبان چسایا کرتے تھے اور یہ در حقیقت زبان جو علوم کا مرکز تھی اس نے کئی علوم کو منتقل کیا ان سینوں میں پیغمبر کے سینے کا علم وہ اہلِ بیعت میں منتقل ہوا موسیقی موسیقی موسیقی